مفصر قرآن علامہ کاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب شنل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بروقت ویڈیو اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو دو طلاقے دے دی اور رجوع نہیں کیا اور سال گزر گیا سال کے بعد اس نے پھر تیسری طلاق بھیج دی تو اب کیا حکم ہے وہ عورت اس کے اوپر بلکل مکمل حرام ہو گئی طلاق مغلض ہو گئی کیا حلالے کے بغیر واپس نہیں آ سکتی تو میں اس کا جواب ارز کرتا ہوں کہ جب اس نے دو طلاقے دی اور پھر رجوع نہیں کیا حتیٰ کہ عدد ختم ہو گئی عدد ختم ہو گئی تین مہواریاں ختم ہو گئی تو نکاح ٹوٹلی فینش ہو گیا اب وہ اس کے نکاح سے نکل گئی اب اگر سال کے بعد وہ اس کو طلاق دے رہا ہے تو ایک اجنبی عورت کو طلاق دے رہا ہے لہٰذا وہ دو طلاقوں کے ساتھ ہی مسئلہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ عدد گزر گئی عدد کے اندر اگر تیسری طلاق دیتا تو وہ تینوں اکٹھی ہو جاتی اور وہ طلاق مغلض ہو جاتی لیکن اس نے جب بعد میں طلاق دی تو وہ فضول چلی گئی تیسری طلاق جو اس نے دی ہے وہ that's nothing وہ بالکل اس کا کوئی محالی نہیں ہے لہٰذا اگر وہ دوبارہ پھر آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں نئے سرے سے نکاح کریں نئے سرے سے مہار ادا کریں اور پھر وہ میاں بیوی کے طور پر رہ سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ